ہوا نہیں میرا اسلام آج ہوا یہ ملتا ہے دو مہینے کے بعد مہینے بعد پن سال کا پیپر مل گیا وہ بہت خوش تھا آج اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب حریص ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر نئی بھائی موجود ہیں اور آج آپ کو اٹلی کی حوالے سے یہ اپڈیٹ دینی ہے کہ اٹلی کی امیگریشن کب تک اوپن ہو رہی ہے جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو کے تھم نل میں بھی دیکھا ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ بھی اٹلی کے اندر نئے آ رہے ہیں نیو کمرس نیو پیپلز جو آرائیوڈ ابھی کر رہے ہیں اٹلی کے اندر ان لوگوں کو کیا اسائلم یا گھر یہ سب بینفٹ اس وقت مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں کچھ اپ ڈیٹس ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہیں گے اس سے پہلے ہم نئی بھائی سے یہ پوچھیں گے کہ ان کو یہاں اٹلی میں آئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے اور اب ان کو کیا بینفٹ ملا ہے اور کس بیس پہ ملا ہے جی نہیں بھائی آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ چیز بتائیے گا کہ ابھی اس وقت آپ کو اٹلی میں آج تک کتنی دیر ہو گئی آئے ہوئے ہیں دل بھائی میرا دو مہینے ہوا ہے دو مہینے آپ کو ہو گئے ہیں اب مجھے یہ بتائیے گا کہ دو مہینے کے اندر اندر کس وقت جا کے آپ کا اسائلم ہوا دو مہینے جا کر مطلب اسائلم ابھی آج ہوا کل ہوا کب ہوا نہیں میرا اسائلم آج ہوا آج ہوا ناظرین دو مہینے گزر گئے اور ان کا اسائلم یعنی کہ ازیل آج جا کر ہوئی تو کیا وجہ تھی اتنی لیٹ کی ہوئی کیا آپ کو کچھ پتا نہیں دل بھائی یہ پتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت لوگ آیا ہوا ہے رش لگا ہوا ہے تو اس لئے تھوڑا لیٹ ہو گیا ناظرین یہ آپ کے سامنے ہے جتنے بھی دوست دیکھنے والے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک ریالیٹی ایک حقیقت ہے کہ دو مہینے گزر گئے اور ابھی جا کے ان کا اسائلم ہوا ٹھیک ہے اور آپ یہ اندازہ کریں کہ ان کو ادارے کی طرف سے سب کچھ مل گیا ہوا تھا گھر مل گیا ہر چیز مل گی اگر یہ چیز نہ ملی ہوتی تو پھر کیا ہوتا تو کیا یہ روڈوں کے اوپر سرکوں کے اوپر سو رہے ہوتے تو کون ان کو پوچھنے والا ہوتا یہ ایک بہت بڑی ریالیٹی ایک حقیقت ہے یہاں پہ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ بلونیا شہر سے بھی کچھ بائیوں نے اپنی باتیں شیئر کی ہیں کہ وہاں پر لڑکوں نے ازیر کروانے کے لیے وہاں پہ گئے لیکن آگے سے جو وہاں کے مطلقہ جو آفیسز ہیں انہوں نے آگے سے پیپر دے دیا کہ آپ ایک مہینے کے اندر یہ ملک چھوڑ دیں یہ ملک چھوڑ دیں ایک مہینے کے اندر نوٹس دے دیا ان کو اب یہ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان کے اندر موشنی ان شہروں کے اندر ازیر نہیں ہو رہی اس وقت بہت بڑے شہروں کے اندر ازیر نہیں ہو رہی اور کئی جگہوں پہ ازیر ہو بھی رہی ہے لیکن بہت مشکل سے میں نے حد بھی پرسنلی ایک ادارے سے بات کی ان سے جا کر حد پوچھا وہاں کے ایک نمائندے سے کہ کیا اس وقت ازیر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو پہلے ہوتا تھا وہ وہ تو نہیں ہو رہا لیکن نارملی بہت نارملی اس وقت ازیر کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ازیر باندھ ہو چکی ہے ازیر ہو رہی ہے لیکن بہت نارمل ہو رہی ہے اور جو بات ہے گھر ملنے کی یا کیمپ ملنے کی وہ اس وقت ایک ناممکن سی بات ہو چکی ہے بہت مشکل سے کسی بندے کو گھر یا کیمپ مل رہا ہے اور وہ بھی ان کو دو دو تین تین مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے ایک نئے بندے کو کہ آپ اتنے دیر کے بعد آئیں آپ کا ہم اسائلم کریں گے وہ بھی اوپن ازیل کہ آپ کو گھر نہیں مل رہا یا اگر کسی کو مل رہا ہے کسی اس وجہ سے مل رہا ہے جس بندے کی کنڈیشن بہت حراب ہے یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب لوگ یہ چیز جان لیں کہ جو لوگ بھی اس وقت اٹلی کے اندر آ رہے ہیں وہ لوگ جن کی سیچویشن بہت بڑی ہے ان لوگوں کو کیم وغیرہ یہ چیزیں مل رہی ہیں ادروائز ہر کسی کو نہیں مل رہی بہت مشکل ہو رہی ہے اس وقت اٹلی کے اندر یہ نہیں کہ بند ہو چکا ہے کیونکہ بند نہیں کر سکتے ابھی تک کیونکہ ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی نئی جو گورنمنٹ آ رہی ہے جس میں آپ نے یہ چیز سنی ہوگی کہ گورنمنٹ اپنی امیگریشن اوپن کر رہی ہے یہ بات حقیقت ہے کہ اٹلی کی امیگریشن نیکسٹ یئر کے اندر کسی بھی وقت سٹارٹ ہو سکتی ہے یا تو دسمبر کے اندر بھی ہو سکتی ہے یا اگرے سال کسی بھی وقت سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی تک امیگریشن اوپن نہیں ہوئی جب اوپن ہوگی تو آپ کو ڈیریکٹ جو ان کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس کا لنک بھی دے دیں گے اور آپ کو اوفیشلی جو ان کا گیزرڈ ہے وہ بھی دکھا دیں گے تاکہ آپ کو تب پتہ چل سکے کہ ان کی امیگریشن اوپن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اٹلی کی جو نئی پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہم اپنی امیگریشن اوپن کریں گے تو امیگریشن گندر جو کوٹا انہذا کنٹریز کے انہذا کنٹریز سے یہاں بلوایا جائے گا یہاں پر ایک بات انہوں نے ساتھ ایک اور رکھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے لیگل ہی آئے ان لیگل ہم آگے سے نہیں چاہتے ان لیگل ہی آگے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے یہ ایک ریالٹی ایک حقیقت ہے کہ ابھی سے بہت سے لوگوں کے ساتھ مشکلات پیدا ہونا ہو چکی ہیں اور یہ آگے چل کے مزید بھریں گی تو وہ لوگ جو ابھی نئے لوگ آ رہے ہیں ان لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ بھئی جو کیمپوں والی اور دوسرے سینہ یہ بہت مشکل سے لوگوں کو مل رہا ہے یہ نہیں کہ نہیں مل رہا مل رہا ہے لیکن بہت مشکل سے مل رہا ہے آگے چل کے مزید جیسے یہ امیگریشن اوپن ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ایک چیز کہتے ہیں ایک ہاتھ سے دو تو ایک ہاتھ سے لو تو جیسے یہ اپنی امیگریشن اوپن کریں گے یہاں پہ رہنے والوں کے لیے بھی اور جو لوگ پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلدیس جہاں سے بھی بلوانے ان کے لیے بھی تو اس کے بعد یہ چیز ایک حقیقت ہے ہر بندے کو اس چیز کا پھر پتا چال جائے گا کہ وہ یہ چاہیں گے جو بھی آئے وہ لیگل ہی ہے اور لیگل ہی آگے یہاں پہ کام کریں کیونکہ ایک بندہ جب لیگل طریقے سے اس کنٹری کے اندر آتا ہے اس کے وہ سارے معاملات کرنا ہر چیز کو دیکھنا اس کی ریکاوری اس کا میڈیکل اور اس کو وہ ہاؤس بینفیٹس یہ سب کچھ کرنا ایک لانگ پروسس ہوتا ہے ایک لمبا پروسس ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ پرشانی ہیں اور مشکلات کو فیز کرنا پڑتا ہے اور ایون کے جو ہود بندہ آیا ہوتا ہے اس کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے ایک ازیل کے اندر ایک اسائلم کے اندر اور یہ ان کو ایک پیپر ہے جو آج ان کو دو مہینے کے بعد جا کے ملا فرس ٹائم وہ بھی اس بیسپے کے جو کے حالات جس طرح سے جا رہے ہیں تو اتنا لیٹ ان کو اپوائیمنٹ ملی ہے وہ بھی ادارے کی وجہ سے مل گئی ہے اور اگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ادارہ نہ ہوتا کوئی اگر یہ ہوت ہوتے تو کیسے کرواتے اور کون ہیلپ کرتا یہ اب دکھائیے گا پیپر یہ ایک پیپر ہے یہ ملتا ہے دو مہینے کے بعد اسے رجیبوتا کہتے ہیں اب اس کے بعد ان کو سجور ملے گی جس کی بیسپے یہ کام کر سکیں گے جس کی بیسپے یہ ٹریول کر سکیں گے اور وہ ان کو ملے گی تقریبا اس دو مہینوں کے بعد یعنی کہ تین چار مہینوں کے بعد ان کو اجازت ملے گی کام کرنے کی لیگلی اور اس کے علاوہ جوب ان کی ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پہ وہ سب کرنے کے لیے یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ بھی ایک لیکی امیگریشن کے بارے میں جانا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا جیسے یا اپن ہوگی ان کی اوفیشلی ویب سیٹ بھی آپ کو بتائی جائے گی تاکہ آپ کو ہوت پتا ہو اور پھر آپ اپنے کنسٹنٹ سے بات کریں اور اس کے علاوہ جو اللیگل جو لوگ آنے کی ہوائش رکھتے ہیں جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں یا جو لوگ سوچ رہے ہیں تو ان سے یہی میں ریکویشٹ کروں گا کہ آپ جب بھی یہاں آئیں لیگل ہی آئیں لیگل ہی پروسس کروائیں اور لیگل ہی سب کچھ ہے اور اسی میں بینیفٹ ہے کیونکہ اسی میں آپ کی عزت بھی ہے رسپیکٹ بھی ہے اور آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ بھی ہے کیونکہ اللیگل بندے کی زندگی انہی تاریخیوں میں گزر جاتی ہے اور اس کا کوئی جاننے والا پوچھنے والا نہیں ہوتا وہ بس تنہائی کا سفر کرتا ہے اور بس بہت سے مشکلات ہیں لیکن یہاں پہ پھر ایک چھوٹی سی بات ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے جیک بھی لگ جاتے ہیں میں نے جیسے بھی آپ لوگوں کو پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جیک بھی لگ جاتے ہیں زندگی کے اندر بڑی قسمت جو ان کی بڑی تیز ہوتی ہے یا ان کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی یا محبب کی دعائیں ہوتی ہیں ابھی یہ نائم بھائی سے ایک چیز اور پوچھنے والے ہیں ابھی آپ گئے ہوئے تھے کستورے کے اندر پولیس سیشن کے اندر وہاں پہ آپ نے کیا ایسا سین دکھا لوگ آئے ہوئے تھے جیسے آپ بتا رہے تھے کہ کسی ایک لڑکے کے ساتھ کیا وہ سین چلا کتنے ٹائم کے اندر اس کو پیپر مل گئے یہ نہیں بھائی بتائیں کہ آپ انہی کے موہ سے انہی سے جانئے ایک آدمی ہمارا ایک دوست تھا وہ در پر دنوں نے میں وہ پاکستانی تھا یا پتھان تھا وہ پاکستانی تھا پاکستانی تو سب کچھ ہے پتھانی ہے پنجابی ہوئی ہے پاکستانی نہیں پنجابی تھا نہیں وہ پتھان تھا پتھان تھا آج ہی پتھان تھا لیکن اس کو تقریباً آٹھ مہینے بعد پنجابی پر مل گیا وہ بہت خوش تھا آج آٹھ مہینے کے بعد آٹھ مہینے کے بعد مل گیا جس کی قسمت تیز ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جس کی قسمت تیز ہوتی ہے اس کو آتے ہی پیپر مل جاتے ہیں مطلب وہ آیا آتے ہی اس کو سب کچھ مل گیا اور جس کی قسمت تیز نہیں ہوتی تو اس کو دردہ سال بھی لگ جاتے ہیں یہ بھی ایک ریالٹی ہے یہ ایک حقیقت ہے تو وہ کیا کچھ کہہ رہا تھا اور آپ کے ساتھ بس اس نے ایسا بول دیا کہ پن سال کا پیپر مل گیا بہت خوش تھا اس نے جس موس پلایا کچھ مٹائی مٹائی بھی لے کر آیا تو وہ بھی کلایا بس وہ چلا گیا پھر بعد میں ماشاءاللہ تو یہ بھی ایک ریالٹی ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے اللہ پاکستان سب کے نصیب اچھے کرے سب پہ کرم کرے سب پہ فضل کرے اور کوشش کریں جتنا آپ اپنا آپ سٹرونگ کر سکیں اور اچھے طریقے سے آ سکیں اسی میں بینفیٹ ہے کیونکہ اس میں ایک لیگل آنے والے کا سٹیٹس اور چیزیں اور وہ ایک اس کی ایک کلاس ہی اور ہوتی ہے کہ جیسے ایک آپ سفر کرتے ہیں پلین کے اندر تو آپ دیکھا ہوگا بزنس کلاس الگ ہے ایک نومی کلاس الگ ہے اور نارمل کلاس الگ ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں ملتا تو یہ وہی نارمل کلاس ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں ملتا اور وہ جو بزنس کلاس ہوتی ہے اس کے اندر وہ وہ کہتے ہیں آپ سو بھی جاؤ آپ کے لئے کھانے بھی آ رہے ہیں سب کچھ آ رہا ہے ہر چیز فری میں تو بس یہ ایک فرق ہے یہ ایک ریالیٹی ایک حقیقت ہے اور جو لوگ بھی یہ ڈار رہے تھے پرشانہ رہے تھے کہ اٹری میں ازیل باند ہو گئی ہے بھائی باند نہیں ہوئی صرف کنٹرول کیا جا رہا ہے اور سختی کی جا رہی ہے اور کہ ڈیپورٹ کرنے والی بات جو تھی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے تو میں نے آپ کو ایک آگے بات بتائی بھی ہے کہ ڈیپورٹ ان لوگوں کو کیا جا سکتا ہے جو لوگ بارڈر کے اوپر پکڑے جاتے ہیں ان کو واپس انہی کنٹری میں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں اور یہاں وہ لوگ جو یہاں رہتے ہوئے کوئی گلت کام کرتے ہیں کوئی کوئی بھی گلت حرکت کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو بھی ڈیپورٹ کیا جاتا ہے ان کی کنٹری کے اندر تو اگر آپ کوئی بھی گلت کام نہیں کرتے آپ اچھے طریقے سے یہاں پہ رہتے ہو ہر کام اچھا کرتے ہو کوئی بھی سمگلنگ یا کوئی ایسا کام نہیں کرتے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا ہیپنڈ نہیں ہوتا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں ہمیں دے اجازت اللہ حافظ